بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ میرے سا فرنٹ ٹھیک ہوں گے تو آج کا بلوک کرتے ہیں نی سٹارٹ تو ابھی میں سکول سا ہے تھا تو آج میں رہی ہے یونیفرم دیکھ ست کے سارا یہ بھی نہیں ہتا رہا تو میں نے کہا پہلے ویڈیو سٹارٹ کر لیتا ہوں تو آج کی بلوک سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آج رمضان کا سیونتھ لیر تو آج کی آپ کو ساری روٹین بتاتے ہیں اس ٹرم میں تقریباً ایک بار ہی ہے تو چلے چلتے ہیں اور سارا آج کا آپ کے سارے روٹین شیئر کرتے ہیں تو میں باہر آ رہا ہوں باہر آ رہا ہوں سن دیکھتے بڑا پیارا ہوا ہوا ہے اور یہ بھی کنڈی کھلی ہے باہر نیچے کنیاں پڑی نظر آ رہی ہوں گی ہلکی ہلکی برباری ہو رہی ہے ہی ہونکٹ باہر نیچے کنیاں پڑی نیچے کنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کنیک لیے باہر چلتے ہیں جیدر باہر ہے ہلکی ہلکی نہ بھونتا باندی جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے بڑا ہی اچھا موسم ہوا باہر کے آپ کو بتا نہیں سکتا تو باکی وہ آنکل کرکشا اندر کھڑا یہ ہمارا گراج ہے جدر بین کھڑی کرتی ہوتی ہے جب آتی ہے کہ گھر میں نہیں تو گھر میں ایک گاڑی پھر آگے کرنی پڑتی ہے تو اس سوائے سے پھر ادھر ہی کھڑی کھڑ دیتا کہ آرام سے نکل سکے تو یہ آنکل کا رکھتا ہے وہ کام پہ گئے تھے کہ کسی جگہ پہ ہوتل میں کسی میں شاید لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رکھتا ہے ادھر ہی کھڑا کھڑا جو آپ کے گھر ان کے شیڈ وغیرہ نہیں ہے تو ادھر ہی دوب کی ویسے خراب نہ ہو جائے تو ادھر کھڑا کر کے باقی موسم اچھا ہو گیا ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو اچھی لاکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے جیسے بادل ہے اوپر آسمان میں مجھے لگتا ہے کہ بائش ہو جائے گی باقی چھات کی طرف چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ پڑا ہے پڑھولا جس کو اب نیچے دے کے جانے تو وہ تھوڑا سا ٹریکی والا کھانا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو نیچے رہے بھی جائے گی اوپر پڑھا جا رہا موسم ہے تھنڈا موسم ہو گا ہے لوگ جب یہ میں نے فون اور گمبل وغیرہ پکڑا ہونا لوگ دیکھ کے پتہ نہیں کیا لوگ دیکھتے تو ایسے سمجھنے لاکھ پڑتے ہیں کہ جیسے کوئی جوبائی کام کر رہا ہے اگر تھوڑی سے مجھے نام شرم آ جاتی ہے کہ لوگ اس طرح گھو رہے ہیں باقی کوئی بات لین چھاڑا آستا 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 جا کا جا وہ ختم ہو جائے گا میں سکول سے آیا تھا تو فسد ہے تو سکول کا تو تھوڑی سی نا تھکاوٹ سے فیل ہو رہی تھی پھر میں سو گیا تو ابھی ہی اٹھا ہوں ابھی اٹھا تھا تھوڑی تر پہلے تو ابھی تو چھے بار جیسے ساڑھے کو پانچ بجے اٹھا تھا تو میں نے کہا کہ جی ہم نا لوگ تھوڑی سے اپنے ولوگن کر لیں تو وہ شروع کیا باہر تو جا نہیں سکتے باہر جانا تھا بزار کی طرف کے دیکھ کے تو آتے سارا موسم باہر کر کے آتے باٹ وہ تو اب جانا ہی سکتے تو گھر میں ہی جیسے کہ لوگ ہیں آپ پی سپورٹ کریں تھوڑی سی تو اس طرح کے لوگ ہی جس طرح کے آ رہے ہیں تو اس طرح آتے رہیں تو آپ کو میں اپنے پیچھے ایک پہاڑی دکھاتا ہوں شاید کیمرے میں آجائے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ پہاڑی دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہاتھ سیدھا چلا جاگر وہ ہے تو کتنی چھوٹی چی نظر آ رہی ہے اور سامنے طرف بھی ہمارے باہر پہاڑی ہے سارے مطلب کے نام ہم اوول شیپ میں ہے پہاڑیوں کے اندر ہم بیٹھے ہمیں چلتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی نیچے چلتے ہیں تو نیچے چل کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ افتاری کے لیے کیا بان رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی تو گائر آپ دیکھ سکتے ہیں کی طرف پہوڑے نہیں کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دی رہا پاڑ گیا ساڑھے چھے ہوئے ہیں اب افتاری کا ٹائم ہوگا ہے تو بجری والے لائٹ لے گئے ہیں تو باقی کیونکہ گھر میں تو پہرے جاتی نہیں تھی بہت کام جاتی تھی تھی ایک انویٹر بغیرہ ٹھیک نہیں کروا ہے وہ ٹھیک کروا گیا بھی گیا باٹر یوز کوئی نہیں کیا ہم نے کہ لائٹ تو جاتی نہیں ہے باٹر لائٹ چلی گئی ہے اور اندر اندھیرہ ہو گیا دکھا تو میں اندر جا کے آپ کافی زیادہ اندھیرہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا اندھیر اندھر ہوا ہوا ہے ہمارے گھر کوئی آپ دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو گلیاں لگتی ہیں ایک یہ بھالا درواز ہے ایک وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے کی طرف چلی گئے تو وہ دیکھیں آپ تو بجلی گائلوں کو تھوڑا سا سانس آگی انہوں نے میری بات مان لیا لائٹ آگیا تو اوپر لائٹ بھی چال پڑ گیا یہ دیکھیں اچھا ہو گیا جنہیں افتاری کریں تو اب دیکھتے ہیں میرا بائیک تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی رائٹ پہ جائیں گے تو ویڈیو بناوں گا اس پہ بھی طریقہ تو انشاءاللہ اس پہ جب بھی کئی جائیں گے تو اس کی ویڈیو میں بناوں گا صحیح ہے تو باقی اب چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ افتاری کے لیے کیا کیا اپنا چلے چلتے ہیں بابایاں سے نید ہو گئے ہلو گرائیس ایم پیک تو لائٹ تو چلی گئی ہے اب تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے دعا میاں رکھیں گے انشاءاللہ آپ سے اچھی سی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے خدا حافظ دعا مجھے تک